گائز ہر پرندہ دوسرے پرندے سے مختلف ہوتا ہے اور یونیک ہوتا ہے اور کسی پرندے کی آواز بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے تو کوئی پرندہ اپنے رنگ و روپ اور اپنے شکل کی وجہ سے بہت ہی سندر نظر آتا ہے ان پرندوں میں کچھ پکشی ایسے بھی ہیں جو کہ اسمان کی انچائی میں اڑتے رہتے ہیں اور ان میں بیچارے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اڑ ہی نہیں پاتے گائز ان خوبصورت اور سندر پکشیوں کو دیکھ کر آپ ضرور شوچتے ہوں گے خدرت نے ان کو اتنا سندر کیسے بنایا ہے مگر آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے مند میں یہ سوال اور بھی بھر جائیں گے کیونکہ آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کے دس ایسے پرندے جو کہ بہت ہی رئے رہے ہیں اور شاید آپ نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور اتنے خوبصورت اور الگ پکشیوں کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا کیاکاپو برڈ کو ہم 3 in 1 برڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پکشی میں 3 پکشوں کے کوالٹیز ہیں جب یہ پکشی کھڑا ہوتا ہے تو یہ پینگون کے جیسا نظر آتا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل پینگون سے کافی حد تک ملتا ہے اور اگر ہم اس کی چونچ پر گور کریں تو اس کیاکاپو برڈ کی چونچ اسی علو جیسے نظر آئے گی اور اس پکشی کا چلنے کا انداز بالکل کسی بتک کی طرح ہے اس لئے ہم اس برڈ کو 3 in 1 برڈ کیسے رہے ہیں یہ پکشی نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے اور اس پکشی کا دوسرا نام آؤل پیرٹ ہے کیونکہ اس کا رنگ بالکل توتے کے رنگ جیسا ہوتا ہے مگر یہ بھی چارہ پکشی توتے کی طرح اڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پیرٹس کی تمام نسلوں میں اسے سب سے بڑا پیرٹ مانا جاتا ہے اور اس کا وزن لگ بگ 6 کلو ہوتا ہے 1950 میں اس پکشی کی نسل ختم مان لی گئی تھی اگر پھر بھی 1970 میں کچھ نئے آؤل پیرٹس ملیں اور اس کے بعد اس پکشیوں کی بہت زیادہ کیر کی جاتی ہے اور ان کا شکار بین کر دیا گیا ہے اگر پھر بھی ایک سروے کے مطابق ان پکشیوں کی تعداد صرف سو رہ گئی ہے اور آنے والے کچھ سالوں میں یہ پکشی شاید ہی ہمیں دیکھنے کو ملیں دوستو اس پکشی کو رینبو کیل ٹوکان بھی کہا جاتا ہے اور اس پکشی کو اس کی امیزنگ اور سندر دکھنے والی چونچ کی وجہ سے زردہ جانا جاتا ہے اور اس کی چونچ لال پلے نیلے اور ہرے ہر رنگی ہوتی ہے اور یہ پکشی اور شیلیا میں فائد آتا ہے یہ برڈز اپنی چونچ کا استعمال فیمل پکشوں کو اٹریک کرنے کے لیے کرتے ہیں اور خود کو دوسرے برڈز سے پروٹیک کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور یہ پکشی اپنے چونچ کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں اور ان کی چونچ کی لمبائی تقریبا 6 سے 8 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان پکشیوں کے پر دوسرے پکشیوں کے مقابلے میں بھاری ہوتے ہیں اس لئے یہ زیادہ انچائی تک اوڑ نہیں سکتے دوستو یہ پکشی رنگ برنگا ہونے کے ساتھ اپنی لمبی دوم کی ورس سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ برڈز چائنہ کے ڈی فوریسٹ میں پائی جاتے ہیں اس کی بوڈی پر بہت سارے کلرز کے پنک موجود ہوتے ہیں اور اس کے یہ کلرپل پنک سے ہی اسے دنیا کے سب سے خوبصورت اور سندر پکشیوں میں سے مانا جاتا ہے اگر آپ اس کو پہلی بار دیکھ لیں تو یہ پکشی آپ کو بالکل مور کی طرح نظر آئے گا اس کی لمبائی تقریبا 80 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ اس پکشی کی کل لمبائی 100 سے 120 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ پکشی بہت ہی ریر ہے اور ان کو دیکھنا لگ بگ impossible ہے وگل کوپ سوپر برڈ دوستو اس پکشی کے تو نام میں ہی سوپر نظر آتا ہے تو یہ پکشی خود بھی تو سوپر ہی ہوگا نا اس پکشی کو اس کی ڈانسنگ مووز کی وجہ سے جانا جاتا ہے آپ اسے پکشیوں کا سوپر سنگر اینڈ ڈانسر بھی کہہ سکتے ہیں یہ سوپر برڈز بہت ہی انوکے اور امیزنگ نظر آتے ہیں ان کے پنک شائنی بلیک پر ہوتے ہیں اور ان کی گردن پر بلو پنک ان کو مزید سندر بناتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی اس نسل کے میل برڈ اپنی فیمل برڈز کے مقابل میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور میل برڈز کے شریر پر ان کا سب سے خوبصورت حصہ ان کی آنکھیں اور ان کے پنک ہوتے ہیں جب یہ ڈانس کرتے ہیں تو ان کے پنک ایک سرکل بنا لیتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھنے کے لائک ہوتا ہے اور ان کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں بلو لیزر کی طرح نظر آتی ہیں اور یہ اپنے ڈانس سے ہی فیمل کو اٹریک کرتے ہیں فرندوں کی یہ نسل کولمبیا کے رین فورسٹ میں رہتی ہے اور یہ زیادہ تر چٹانوں میں رہتے ہیں اس لیے ان کو خوب دروک بھی کہا جاتا ہے فرندوں کی اس نسل کے سر پر ایک ہاف سرکل شیپ میں کراؤن کی طرح بال ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پکشی بلکل ایک کن کی طرح لگتا ہے اور ہیرانی کے بات تو یہ ہے کہ یہ کراؤن صرف میل پکشی کے سر پر ہوتا ہے اور میل کے سر پر لگا ہوا یہ کرش اس کو فیمل کو اپنی طرف اٹریک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ پکشی زیادہ تر پھل اور کیڈم کوڑے کھاتے ہیں مگر اب بزلتے موسم اور شکاری پرندوں اور انسانوں کی وجہ سے اس پکشی کی نسل بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے دوستو یہ پکشی آسٹریلیا میں پایا داتا ہے اور اس کی لمبائی لگ بک 6 فٹ تک ہوتی ہے جو کہ ایک عام انسان سے زیادہ ہے یہ برڈ دیکھنے میں جتنا بڑا ہے اصل میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے پنجوں سے کسی بھی انسان کے جان لے سکتا ہے اس برڈ کے سائز کو دیکھ کر سب کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سوس پکشی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پچاس سیلومٹر کے ایک ہنڈا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس پکشی کو ڈائناسور کے رشتہ دار بھی مانا جاتا ہے یہ برڈ صرف اپریقہ کے جنگلوں میں پائے داتا ہے اور اس پکشی کی نسل بھی بڑی تیتی سے کم ہو رہی ہے ایک شو بل اڈنٹ کے پروں کے لمبائی آٹھ فٹ تک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس پکشی کو دنیا کے سب سے بھی شہال برڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے اس برڈ کی چونچ کسی شو کی طرح نظر آتی ہے شاید اسی لیے اس کا رام شو بل رکھا گیا ہے اس برڈ کی کل تعداد اس وقت سے تیتی سو رہ گئی ہے یہ برڈ امریکہ کے سی ایریاز میں پائے رہتا ہے اور یہ پکشی دیکھنے میں بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے میل فریگریٹ کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا حصہ بلیک رنگ کا ہوتا ہے جبکہ فیمل فریگریٹ برڈ کا سر سے گردن تک کا حصہ پائے جبکہ باقی حصہ بلیک ہوتا ہے اور اس نسل میں میل فیمل سے زیادہ سندر ہوتا ہے اور اس کی وجہ میل برڈ کی گردن پر لگا ہوا بلون ہے یہ بلون رال رنگ کا ہوتا ہے اور میٹنگ کے سیزن میں یہ بلون پھول جاتا ہے جو کہ فیمل کو اڈریک کرتا ہے یہ پکشی جونین لیک میں پائے داتا ہے یہ دیکھنے میں ایک بتک کی طرح لگتا ہے مگر اس پکشی کی آنکھیں اور اس کی نوکیلی چونچ اسے بتک سے الگ بناتی ہیں یہ پکشی جھیل کے اندر چھوٹی مچنیوں کو کھاتے ہیں اور اس پکشی کی آنکھ کوئی دوسری نسل نہیں ملی اور اس کی پپولیشن دن بہ دن کم ہو رہی ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس کے شکار پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے یہ پکشی کسی مرگے کی طرح نظر آتا ہے مگر یہ بلکل بھی مرگے کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو خاص طور پر امریکہ یا کینیڈا جانا ہوگا اور اس پکشی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے نوکیلے پک کسی رادہ کے تاج کی طرح لگتے ہیں اور اس نسل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فیمل اور میل ایک جیسے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں میل سیج گراوس کے آگے دو ییلو کلر کے بولز ہوتے ہیں جو کہ ان کو بہت ہی سندر اور چارمنگ بناتے ہیں یہ بولز میل کی میٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور ایک سیج گراوس میل اپنے میٹنگ کے سیزن میں تقریباً سینتیس فیمل کے ساتھ میٹ کرتا ہے اور ان کے پاپولیشن بھی دن بہ دن کم ہو رہی ہے تو گائز یہ تو کچھ ایسے پکشی جو دنیا میں بہت ہی ریئر پائے جاتے ہیں شاید آپ ان کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں لیکن آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں ایسے تمام ریئر پکشی دکھائے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے دائیں